عدالت میں رانہ سناؤلہ خان سے منشیات برامدگی کی ویڈیو پیش کرنے میں ناقامی کے بعد تنقید کا شکار وزیر ملکت برائی نارکوٹکس کنٹرول شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر رانہ سناؤلہ کے خلاف بنائے گیا کیس جھوٹا ہو انہوں نے مزید کہا کہ رانہ سناؤلہ سے منشیات برامدگی کی ویڈیو ثبوت وہ کیس کا ٹرائل شروع ہونے پر عدالت میں پیش کریں گے اسلامباد میں صحافیوں سے گفتکو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ رانہ سناؤلہ کے کیس کا ابھی تک ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تو ثبوت کس کو دیں جب ٹرائل شروع ہوگا تو ویڈیو سمیت ایک ایک ثبوت عدالت میں پیش کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا کے سامنے پیش کر کے ثبوت خراب نہیں کرنا چاہتے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے انکرز کو جج اور جیوری کا کردار ادا کرنے کی بجائے عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے شہریار آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ اقوم متحدہ کی رپورٹ کے مطابق این ایف کا کنوکشن ریٹ 98 فیصد ہے این ایف بغیر ٹھوز ثبوت کے این ایف بغیر ٹھوز ثبوت کے کبھی کوئی کارروائی نہیں کرتا اس لئے رانہ سناؤلہ کے کیس میں ٹرائل شروع ہونے کا انتظار کیا جائے تو پھر ہم پر لانت ہو اگر میں نے رانہ سناؤلہ کے خلاف کچھ بھی ایسا کیا ہو جس سے میں ایک بے گناہ کو ظلیل کروں تو اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے دوسری طرف ماہر قانون اور سابق صدر سپریم کورٹ بار رشید رزوی کا کہنا ہے کہ چالان پیش کرنے کے بعد پروسیکوشن پر لازم ہوتا ہے کہ وہ فریمنگ آف چار سے سات دن قبل تمام گواہ ان کے 161 کے بیانات تمام دستاویزی ثبوت عدالت میں پیش کرے قانون کے مطابق جب تک پروسیکوشن عدالت میں ثبوت فراہم نہیں کرے گا اس وقت تک فرد جرم آئیت نہیں کی جا سکتی انہوں نے مزید کہا کہ ایسا کیس جس میں ریکاوری ہو چکی ہو اور صرف دو گواہوں اس کیس کا تو 90 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے لیکن رانہ سناؤلہ کیس میں پروسیکوشن کی نا اہلی اور کتاہی کی وجہ سے ابھی تک عدالت میں ثبوت فراہم نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے نہ تو فرد جرم آئیت کی جا سکی ہے اور نہ ہی کیس کا ٹرائل شروع کیا گیا ہے رشید رزوی کا مزید کہنا تھا کہ جن ثبوتوں کا ای این ایف نے ایف آئی آر یا انویسٹیگیشن آفیسر نے اپنی رپورٹ میں ذکر ہی نہیں کیا ان کو ای این ایف بعد میں عدالت کے روبرو پیش نہیں کر سکے گی اور ایسے ثبوتوں کو عدالت بھی قبول نہیں کرے گی سابق صبائی وزیر قانون اور مسلم لگنون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ خان کی گرفتاری کو نوے سے زائد دن گزر چکے ہیں اور عدالت میں ہونے والی دس سماعتوں کے دوران اینٹی نارکوٹکس فورس یعنی این ایف نے ثبوتوں اور فوٹیجز کی موجودگی کے دعویوں کے برک صرف نامکمل چلان اور ایک ویڈیو ہی پیش کی ہے حالانکہ رانہ سناؤلہ خان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائی نارکوٹکس کنٹرول شہریار خان آفریدی نے دعویٰ کیا تھا کہ رانہ سناؤلہ سے منشیات برامدگی کی تمام فوٹیجز اور ثبوت موجود ہیں اس لیے ان کے جسمانی روان کی بھی ضرورت نہیں لیکن مسلسل دعویوں کے باوجود عدالت میں ثبوتوں کی عدم فراہمی اور ایک ویڈ سیپ پر رانہ سناؤلہ کا کیس سننے والے لاہور کی انصاداد منشیات کے جج مسعود عرشت کے تبادلے پر رانہ سناؤلہ کے منصفانہ ٹرائل پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں